وصلاة والسلام على سید المرثلین وعلى آلہ واسحابہ اجمعین اما بعد چند احادیث کا انتخاب کیا گیا ہے جن میں حضور باب محمد مصطقہ محمد مجتبہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے یہ دریافت کیا کہ وہ عمل ارشاد فرما دیتی ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالی ہمیں جنت میں پہنچا دے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا عمل بتایا وہ احادیث ہم نے انتخاب کی عن ابی قریدت رضی اللہ عنہ قلت يا رسول اللہ انی اذا رأیتک طابت نفسی وقربت علمی فانبئنی عن كل شيء فقال كل شيء خلط مما قال قلت انبئنی عن امری اذا اخذت به دخلت الجنہ قلت افشت دلانا واطعم الطعام وصل الارخام وقم باللیل والناس نیام ثم دخل الجنہ بسلام اخرج روح احمد حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا میں نے عرض کیا یا رسول اللہ جب میں آپ کا دنگاہ کرتا ہوں تو میرا دل خوش ہوتا ہے میری آنکھوں کو تھنڈک ملتی ہے یہ صحابی کی یہ عدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر دل کو اتمنان ملتا ہے آنکھوں کو تھنڈک ملتی ہے تو آپ مجھے یہ اشارت فرمائیے کہ کوئی کام بتا دیجئے جس کو میں مضبوطی سے پکڑ دوں اور جنت میں چلا جائے تو فرمائیہ السلام کو عام کرو یہی سب کا مقصد ہے جنت میں چلے جائیں سب سے بڑی کامیابی یہی ہے اللہ تعالی کی جنت اللہ تعالی ہمیں عطا فرماتے سلام کو عام کرو وَأَتَعِي تَعَام کھانا کھلاو لوگوں کو وَسِلِ الْأَرْحَام رِشْتَوْنَا دُقْتَوْ جُوڑو ان کی ریایت کرو بھائی بہن چچا روبی خالہ والدین ان کے ساتھ حسن سلوک کرو وَقُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَام رات میں جب سب لو میکی نیت سو رہے ہو تو تم اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھو جنگت میں سلام کیسا دوسری حدیث اَنْ مَعْدَانَ اَبْنِ عَبِي طَلَحَتَ لِيَامْنُرِينَ قَالَ لَقِبْتُ سَوْبَانَ مَحْلَا رَسُمِنِ قُلْتُ تُبْلَنِي عَلَى عَمَلِيْا اَنْكَعُونِيْا اَوْ يُخِرُونِيْ جَنَّةِ فَسَكَتْ عَمْنِي مَلِيًّا مجھے نفع پہنچائے یا کہ جو مجھے جنت میں داخل کرنے پھر وہ خاموش رہے اور مسلم شہید میں اس طرح سے ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہی سوال کیا تھا تو آپ نے مجھے جواب دیا تھا کیا سجدوں کو لازم پکانا سجدوں کو یعنی فرائض تو ادا کرنے ہی ہے باقی خوب سجدے کرو اللہ کے ساتھ خوب نغافی پڑھ کیونکہ بندہ جب اللہ کے لیے ایک سجدہ کرتا ہے تو ایک درجہ اللہ بلند کرتا ہے اور ایک غلطی اس کی گناہ حاک کرتا ہے دیس کی حدیث دیس کی حدیث اللہ مجھے کوئی عمل ارشاد فرمی لیے جنت میں تاخیر کرنے کا سبب بن جائے فرمائے اللہ کی عبادت کرو اس کے ساتھ شرک نہ کرو یہ بھی ارشاد فرما کیا ساتھ میں شرک سے بریس کرتے ہوئے صرف اللہ کی عبادت کرو شرک کیا ہے شرک یہ ہے کہ اللہ کے علمہ دوسرے کے سامنے سجدہ کرتا دوسرے کے سامنے ماتھا ٹھیک یا کوئی دعا کرنا نفع مقصان کے ہٹھانے مقصان کے ہٹھانے نفع پہنچانے کی درخواست کرنا اللہ کے علاوہ اور کسی سے جو سبب کے طور پر ہوتا ہے کہ پانی پلا دو وہ سبب کے طور پر بولا ہے سببی طور پر تو وہ صرف اللہ ہی سے امیت رہے بندہ اور اللہ ہی سے مانگے اور اللہ ہی جو طاقت ہے اس کو کسی دوسرے کے لیے ثابت نہ کرے اولاد دینا بارش برسانا نفع پہنچانا مقصان پہنچانا تو یہ شرک کہلاتا اگر یہ بندہ دوسرے میں ثابت کر دے گا اس شرکو فرمایا کہ شرک نہ کرو اور نماز قائم کرو نماز قائم کرنا عالق ہے پڑھنا ساگے قائم کرنے کا مطلب کیا ہے کہ باجمحہ پابندی کے ساتھ آداب کی آہد کے ساتھ آداب کریں وطورتی زکاة اور زکاة کو آداب کرو مال کی زکاة جیسے بدن پر نماز انسان کہا تھے تو مال پر زکاة بھی اللہ تعالیٰ کو دعا کہا تھے اس کی رمضانی میں ضرور نہیں ہے فرض رمضان رمضان میں روزہ فرض ہے زکاة کا تو ایک سال سے جوڑے کسی کا ایک سال پہلے گزر گیا اور پہلے گزار گیا اور تو ہم نے اس عہد پار سے اختیار کر لیا کہ زیادہ سباب ملتا ہے ورنہ اصلا رمضان سے جب ہی نہیں زکاة زکاة تو ہر سال نکال گیا جب سال گزر جائے شفال میں بھی گزر سکتا ہے اور رجل میں بھی گزر سکتا ہے وہ آپ کے مال پر تو رمضان سے زکاة مربوط نہیں رمضان سے روزہ مقبول ہے لیکن برحال نکالنا ضروری ارسال چاہے آپ رمضان میں نکالیں چاہے تبھی میں نکال وردہ سے رحیمہ اور دشتوں کو جوڑ دشتوں کے ساتھ اس نے سلوکا برحال عنید براء ابن حاسیم جاء اعوابی من الیرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قَقَالَ دُلَنی عَلْا عَمَلِ يُدْخِلُنِ لِلْجَنَّةَ فَقَالَ اَطْعِنِ جَائِعَ وَسْحِذْ ضَمْآَانَ فَأْمُرْ بِالْمَعْبُوطِ وَنْحَعْنِ الْمُنْكَرِ فَإِلَّمْ تُقِقْ فَقُبَّ لِذَانَكَ إِلَّا مِنْ خَيْنِ براء عزیز رضی اللہ تعالی انہوں کہتے ہیں کہ ایک بدو ایک دہاتی حضور کے پاس حاضر ہوئے اور کہا مجھے ایسا عامل بتائی ہے جس سے میں جنت میں چلا رہا ہوں اور میں بھوکے کو کھانا کھلا بھوکے کو کھانا کھلا یہ بھی جنت میں جانے والی پاس ہے سیم نماز پڑھو زکاة تو روزہ رکھو صرف نہیں وہ بھی یہ بھی سب جوڑ کر سب می کر یہ عامل جنت میں جانے اس پر بھوکے کو کھانا کھلا پیاسے کو پانی کھلا اور عمرو بی معروف نیکی کہو کھلا آرحمال عطاوتی تنگیلی نظام کا بیان کھلیم بھی ہے تو نیکی کہو کھلا اور برائی سے رکھو یہ بھی ایک مسلمان کا فریضہ نیکی کہو کھلا اور برائی سے رکھو نیکی جنت میں جانے جنے جنے میں حضور نے ارشاد فرمائے ہم نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے ہوگنا اپنا فریضہ بزا اور بات نہیں سمجھتے یہ غلط فیمی ہے یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کسی خاص انسان کی ذمہ داری ہے بلکہ ہر مسلم کی ذمہ داری ہے قرآن شریف میں بھی یہ بات کہیں نہیں امت کی پہچان بتائی رہی ہے اور حضور نے جنت میں جانے کے لیے یہ بات ارشاد فرمائے پہل لام تو دکھ اگر کبھی موقع نہ ہو تمہیں ڈن لگ رہا ہو کہ اگر میں برائی سر رکھوں گا تو پیٹائی کھا جاؤ گا تو اپنی ذوان کو خاموش رکھو بری بات نہیں کر اچھی بات نہیں کر سکتے بری بات بھی نہ کر یا تو اچھی بات استعمال کو عن بیدردار رضی اللہ عنہ قال وَجُلُ لِي رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم دُل لِي عَلَى حَمَّلِ يُلْخِن لِلْجَنَّة قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ یہ بھی غور کی حدیث ہے غور کے قابل ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے روایہ تے کہ شخص نے حفظ کیا یا رسول اللہ مجھے ایک عمل بتائی جس سے جنت میں تاخیم ہو جاؤں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ فرما غصہ مد کر اور تمہیں جنت مل جائے شاہ غصہ مد کر غصے سے پرید کر غصے میں انسان بہت ظلم کر دیتا اور بہت برا گزرتا اپنے اوپر بھی اور لوگوں کے اوپر بھی غصہ نہ کر اور تمہیں جنت کی جنت داخل داخل روزیں کو لازم با اس میں جو روزے کو لازم پپران روز بھرس کے علاقہ نہ ہوئی بھی رہا ہے یعنی اس کو اپنا خاص مشکلہ بناتا ہے رمزان میں تو اکوئی صحیح ہے بات جلدی موقع ملے خوب روزے بناتا ہے اس جیسا کوئی لاکھوں پسندی دیں لانیس لالوں پھر روایت تو راہتا ہے کہ اندر میں ابو ماما نے ایسا معمول بنایا ہے روزے کا آنگے 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 گرسے مہمان آتے پہ تو روہاں جلدہ مطلب ہر چلتی تو جب دھوہاں روہاں سے آتا تھا ہوں کی دھر سے انکہ پڑوں سے بھی سمجھ دے کہ مہمان آنگے ہیں وہ ایک رفو دھوہاں ہی نہیں ہوتا تھا وہ سکتا ہوں کی ٹی بھی بھی رکھنے لگی موقع نہیں یہ دیکھا دیکھ کیونکہ نقشہ خدم پر چلتی ابو برزہ اسلامی نے کہا کہ مجھے ایک عمل بتا ہے جس سے مجھے ناکھا ہو یا جس سے میں جنت میں چلا ہوں اور میں مسلم ناموں کے راستے سے تکلیت دے چیزوں کو نور کروں یہ بھی جنت میں جانے کا محصہ ہے یہ بھی بھی کہ جو تکلیت دے چیزیں ہیں نالک گنڈی جنبیانی اور خسلن ہے کوئی ایسی چیز کہنے کا چل کا پرامہ کیل پڑی بھی ہے تکلیت دے برگو گاری بھی ہو سکتی برگو کی جنگ تکلیت دے چیزیں گنڈی چیزیں ہیں یا خسلن آلی چیزیں ہیں کوئی راست روپنی آلی چیزیں ہیں ان سب چیزوں کو ہٹا تو جنت میں چلے گا زیاد ہمیں کسی عمل کو چھوٹا یا خوشی ایساج دے چاہیے ہوگے اپنے بھائی سے خوشی ایسا اس کو لانتے دور ملو اس کو بھی ہم تیرنا سکتو ہر عمل سے بندہ اللہ کی طریق ہو سکتا جنن بلکہ دیئے کہ اللہ کی لڑا تتہلیم ہو ہو اور تس کے دوچھے دیئے اسے وہ جنن ہو جائے شاہ اللہ اللہ تعالیٰ اس کو ہو جائے کہ شرک سے بچے اللہ تعالیٰ ہمیں پہنے سننے سے دیاد آمد کرنے کی دوست پتا آخر و تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ